موسیقی آپ زندگی میں کسی میں مسئلہ کے شکار ہیں تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے چینج یور مائنڈ آپ یقین کریں کہ آپ کے ہر مسئلہ کا صرف دنیا میں ایک ہی حل ہے کہ یہاں سے اپنے آپ کو تبدیل کرنے آپ کا مسئلہ حل ہو جائیں چند دن پہلے میرے پاس ایک صحابہ ہے ان کو بہت بڑی شکایت ہی اپنے بچوں کے ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں جب بھی گھر جاتا ہوں میرا ہر بچہ موبائل فون اٹھا گے پھر رہا ہوتا ہے کہتے ہیں نماز کے وقت میں انہوں نے کہا کہ نماز ہے تو کہتے ہیں اب بس پڑھتے ہیں ابھی اور ساتھ ہی موبائل فون یہ کرنا شروع کر رہے تھے انہیں وہ کھانے کا کہیں تو کہتے ہیں ہاں کھانا کھانے کے لیے آ رہا ہوں میں پس آیا اور اس کے ساتھ ہی ٹک 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 اس پہ لائی جاتے ہیں انہیں کہا اگر کوئی میرا مہمان آگے اور میں نے کہا بیٹا آؤ ان کو ریسیو کرو ان کو بٹھاؤ ان کو چائے پلاؤ تو کہتے ہیں ہاں ابھی میں جا رہا ہوں اور ساتھ ہی ٹک 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 کہتے ہیں ایون واشروب کے اندر جب لوگ ہوتے ہیں یہ تو مجھے اندر سے موبائل کی ٹک ٹک کی آوازیں آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ واشروب میں بیٹھ کے بھی یہ نہاتے ہوئے بھی شاید موبائل استعمال کرتے ہیں تو اس نے کہا میں اس چیز سے بہت تنگ ہوں کہ میں آ جاؤں کسی کو پتا نہیں چلتا کیونکہ سب لوگ موبائل پہ مشروف ہیں اور میں اگر چلا جاؤں تب بھی کسی کو نہیں پتا چلتا کہ اببا جان چلے گیا کیونکہ اس وقت بھی موبائل پہ لگے ہوتے ہیں انہیں کہا جی میں گھر پہ واپس آتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں میری بیوی جو ہے نا موبائل کے اوپر ٹرامے دیکھ رہی ہے بیٹھا رہتا ہوں میری بیوی کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ میرا خامد آ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس موبائل فون سے بہت تنگ ہوں مجھے لگتا ہے کہ کسی نے کسی دن میں نے سب کا سر کھول دانا سب بچوں کو پھینٹا لگانا اور ان سب کے موبائل اٹھا کے گھر سے باہر پھینک دینے تو میں بہت تنگ آگے ہوں تو مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے بلکہ ان کا یہ کہنا تھا ہے کہ آپ کو میں اپنے گھر لے جاتا ہوں آپ میرے بچوں کو میری بیوی کو بلکہ میری والدہ کو بھی سب کو سمجھائیں کہ موبائل فون کتنا خطرناک ہوتا ہے یہ تو آپ کی گردن اکڑا دے گا آپ یوں ہو جائیں گے کبے یا پھر یہ آپ کی آنکھوں پر اوپر افیٹ کر رہا ہے یا آپ کے ریلیشن کو خراب کر رہا ہے یا پھر آپ کا جو فوکس ہے اس کو کم کرتا چلا جا رہا ہے تو آپ آ کے ان سب کو لیکچر دیں تو میری حسی نکل گئے تو میں نے اس سے کہا کہ آپ کو یاد ہے کہ جب آپ جوان تھے تو آپ کیا کرتے تھے کہلے جی ہم تو اپنے والد کی خدمت کرتے تھے میں نے کہا نہیں نہیں کوئی نہ کوئی ایک چیز ہوگی جس میں آپ والد صاحب سے جوتے کھاتے ہوں گے سوچتے سوچتے کہنے لگا ہاں ابباجی کو میری فلم میں دیکھنا اچھا نہیں لگتا تھا تو میں جب فلم میں دیکھنے جاتا تھا تو واپسی میں میرا پھینٹا ضرور لگتا تھا میں نے کہا اس سے بھی تھوڑا سا آگے چلے جا اور یاد کرو کہ کوئی ایسی چیز جس کی وجہ سے آپ کے اپنے والد کے ساتھ کنفلکٹس بہت ہوتے ہوں کہلے لگا ہاں ہمارے محلے میں ایک ٹیلیویجن آگیا کہلے لگا پورے محلے میں صرف ایک ٹیلیویجن تھا سارے بچے اس گھر چلے جاتے تھے اور بہت تھڑی پہ بیٹھ کے گلی میں بیٹھ کے یا اندر کسی کو اگر دری کے اوپر جگہ مل جاتی تھی تو وہ بہت بڑی بہت بڑی نحمت ہوتی تھی اس کے لیے تو سب وہاں پہ بیٹھ کے ٹیلیویجن دیکھتا تھا اور جب ہم لوگ وہاں سے وارس وارس ڈراما دیکھ کے واپس آتے تھے تو اب بہت جن لٹرلا ہاتھ میں پکڑا ہوتا تھا اور باہر کڑے ہوتا تھا اور بڑا پھنٹا لگتا تھا تو میں نے کہا اس سے بھی در آگے چلو کہ جب آپ اس سے آگے چلو تو پھر آپ دیکھو کہ کیا کنفرکٹ تھا کہہ لگے ہاں اس کے بعد ایک وی سی آر کا دور آیا تھا تو وی سی آر قرائے پہ ملتے ہوتے تھے جس کے اندر ٹیپس ہوتی تھی اس میں فلمیں آتی تھی انڈین تو ہم وہ انڈین فلمیں لے لیتے تھے اور وی سی آر لے لیتے تھے جس کے بعد ٹیلیویجن ہوتا تھا ساتھ اس کے تو ہم کسی کی بیٹھنگ میں گھس کے ساری ساری رات تین تین چار چار فلمیں دیکھتے تھے اور میں نے کہا کہ اس پہ کیا ہوتا تھا کہتا ہے اس پہ بڑا پھنٹا پڑتا تھا جب بھی ہم رات کو غائب ہوتے تھے تو پتہ ہوتا تھا کہ انہوں نے وی سی آر لیا ہوگا اور قرائے پہ لے کے اور کہتا تھا جب کیونکہ ظاہر ہے رات کو جب ہم ایک فلم دیکھتے تو اس کے بعد بندہ بور ہو جاتا تھا تھک جاتا ہے تو ہم اپنی آنکھوں پہ برف لگاتے تھے تاکہ نیند اٹھ جائے اور کیونکہ وجہ یہ صبح ہم نے وی سی آر واپس کرنا ہوتا تھا اتنے پیسے ہوتے نہیں تھے کہ اگلے دن کا بھی قرائے ہم اپنی جے پہ ڈال لیں تو ہم نے اگلے دن سے بچنے کے لیے اس قرائے سے بچنے کے لیے ہم اپنی آنکھوں پہ برف لگاتے تھے تاکہ آنکھیں کھل جائیں اور اس کھلی آنکھوں کے ساتھ ہم بڑی مشکل سے تین فلمیں پوری کرتے تھے تو میں نے کہا پھینٹا اس پہ لگتا تھا نہیں لگتا کہتا ہاں لگتا تو تھا میں نے یہ دیکھو ہر دور کی ایک ٹیکنالوجی ہوتی ہے اور اس ٹیکنالوجی کے اندر اتنی جان ہوتی ہے جتنی آج موبائل کے اندر آپ یاد کرو کہ فلم کے اندر کتنی جان تھی کہ آپ گھر سے بھاگ کے سلموں میں جا کے فلم میں دیکھتے تھے واپسی پہ پھینٹا کھاتے تھے آپ یاد کرو کہ ٹیلویجن جب نئی نیا آیا تھا یا نئی ٹیکنالوجی آئی تھی تو اس کے اندر کتنی جان تھی کہ آپ والے صاحب کے لٹروں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بھی چلے جاتے تھے اور جا کے فلم دیکھتے تھے یا ٹی وی کے سامنے بیٹھ رہے تھے وارس ڈراما دیکھتے تھے اور آپ یہ یاد کرو کہ جب وی سی آر آیا تھا تو دنیا کا کوئی چھترول دنیا کے کوئی لٹر اس وی سی آر کے راستے میں ریکاورڈ نہیں بن سکا آپ وہاں جا کے اور قرائے پہ لے کے وی سی آر ساری ساری رات آنکھوں پہ برف رکھ کے فلمیں دیکھتے تھے کہلنا کہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے میں نے کہا دنیا کی ہر دور کی اپنی ایک ٹیکنالوجی ہوتی ہے اور وہ ٹیکنالوجی اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ جس آدمی کے پاس وہ آ جاتی ہے وہ اس کو گراب کر لیتے ہیں تو آپ کو کوئی مار کوئی بدعا کوئی پھٹکار اگر وی سی آر سے باز نہیں رکھ سکی اگر ٹیلویزن سے باز نہیں رکھ سکی اگر فلم سے باز نہیں رکھ سکی تو تم کیسے توقع کرتے ہو کہ آج کی جو ٹیکنالوجی ہے موبائل تمہارے بچے وہ چھوڑ دیں گے یہ نہیں چھوڑیں گے بلکہ جب فائیو جی پوری دنیا میں پھیل جائے گا تو اس کے بعد یہ ٹیکنالوجی مزید لیتھل ہو جائے گی یہ اتنی خوفناک ہو جائے گی کہ اس کے بغیر آپ نہ کچھ کھا سکیں گے نہ کچھ پی سکیں گے نہ آپ کو دوالے سکیں گے نہ آپ واک کر سکیں گے یہ اتنی خوفناک ہو جائے گی تو مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ تمہارے بچوں میں نہیں ہے مسئلہ تمہارے اندر کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اس ٹیکنالوجی کو تسلیم نہیں کر رہے بلکل اسی طرح جس طرح تمہارے والد نے وی سی آر کو ٹیلی ویجن کو اور فلم کو تسلیم نہیں کیا تھا لہذا اس وقت ان کا آپ کے ساتھ کنفلیکٹ تھا اور آج سمارہ تمہارے بچوں کے ساتھ کنفلیکٹ ہے تو اس نے کہا یہ بات تو تمہاری دل کو لگتی میں نے کہا یہ دل کو لگنے والی باتیں ہیں لہذا میں نے اسے کہا کہ یاد رکھو کہ دنیا کے اس وقت ہر والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ پرولم اور اس پرولم کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو نئی ٹیکنالوجی ہے یا یہ جو ٹیکنالوجی ایوالو ہو رہی ہے آپ یا میں یا دنیا کے والدین اسے ماننے کے لیے تیار رہے ہیں ہم لوگ اسے ریزسٹ کر رہے ہیں جب ریزسٹ کر رہے ہیں تو ہمارا اولاد کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ کنفلیکٹ بڑھ رہا ہے اور اس کنفلیکٹ کو ریزالو کرنے کے ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو دوسرے کے شوز میں رکھ کے دیکھیں آپ والد بن کے سوچ رہے ہیں والد بن کے نہ سوچو آج اپنے بیٹے کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کے شوز پہن کے اس کی جگہ پہ کھڑے ہو کے پھر دیکھو پھر تمہیں یہ چیزیں پوری نہیں لگیں پھر تمہارے اپنے بچوں کے ساتھ ریلیشن ٹھیک ہو جائیں گے تو میرے اس دوست نے میرے ساتھ اتفاق کیا آپ بھی اگر کبھی سوچیں گے تو آپ کو بھی بیشمار چیزوں پر اتفاق کرنا پڑے گا یہ یاد رکھیں کہ پاکستان میں آج ہر فیملی کے اندر کنفلیکٹ ہے ہر فیملی ڈسٹروب ہے میرے پاس ایک دوست آیا اس نے کہا کہ یار میں نے اپنے بچے کی شادی کر دی ہے تو میں نے اسے کہا کہ یار تُو نے مجھے بلوایا ہے کنوں سے کہا میں نے کسی کو نہیں بلوایا تو میں نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ کیوں نہیں بلوایا وہ کہنے لگا یار طلاقیں پاکستان کے اندر اتنی زیادہ ہو رہی ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ بچے کی شادی کرتے ہیں سال ایک انتظار کرتے ہیں اگر یہ شادی چل گی تو ولیمہ کر لیں گے سب کو بتا دیں اور اگر نہیں چلی تو چپ کر کے گھر میں بیٹھ جائیں گے کسی کو پتا نہیں چلے یعنی ایک نئی ڈولمنٹ ہے سوسائٹی کے اندر بہت سارے بچے اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں بچیاں اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں بچیاں بچوں سے زیادہ پڑ رہی ہیں وہ اپنا کیریئر بنا رہی ہیں فیننشل پرالوم ہر گھر کے اندر ہے لوگوں کی انکم اگر ایک کروڑ پہ بھی مہینے کی ہے تب بھی پیسے ختم ہو جاتے ہیں ہر مہینے کے آخر میں ساس کو بہو سے بہو کو ساس سے بہن کو بہن سے بھائی کو بہنوں سے بہنوں کو بھائیوں سے ہر جگہ پہ جھگڑے ہیں ہر جگہ پہ کنفلکٹ ہے سب کو اختلاف ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہم اچھی فیملی نہیں بن پا رہے ہیں ہر فیملی کے اندر بسکونی ہے آپ یقین کریں کہ اب آپ کسی گھر میں چلے جائیں وہاں پہ ایک پورا ریک ہوگا جس کے اندر دوائیاں ہوں گے یعنی کبھی ہوتا نہیں تھا کہ کسی گھر کے اندر دوائیوں کو ریکس ہوں یہ تو ہمیشہ کیمس کی دکانوں پہ ہوتا تھا یا میڈیکل سٹورز پہ ہوتا تھا لیکن آج پاکستان کے ہر گھر کے اندر آپ کو ایک پوری علماری ملے گی جس کے اندر صرف دوائیاں دوائیاں ہوں گے تو یہ کیا ہے یہ بھی ایک تبدیل یہ ہے تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ہر فیملی ہر شخص سٹک ہو جاتا ہے لائف کے اندر اور جب وہ سٹک ہوتا ہے تو چیزیں بڑی معمولی سے ہوتی جیسے کہ میں نے اپنے دوست کو موبائل فون کے بارے میں بتایا تو بہت معمولی چیز ہے ایک معمولی سے انڈرسٹیننگ ہے جب تک آپ اپنی آنکھ نہیں کھولتے آپ کو یہ انڈرسٹیننگ ہو نہیں سکتے لہذا ہر گھر کے اندر ہر شخص کے اندر ایسے بیشمار سٹکس ہیں ایک ایسے بیشمار موقع ہیں جن کے اوپر وہ سٹک ہو رہا ہے تو جو لوگ سٹک ہو رہے ہیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے ان سب کو کسی نے کسی ایکسپرٹ کی مددل لینے چاہیے کسی ایسے ایکسپرٹ کی مددل لینے چاہیے جس کا تجربہ آپ سے زیادہ ہو جس کے پاس زیادہ کیس ٹیڈیز ہو جس کے پاس جس کا زیادہ ایکسپوئیر ہو تو وہ آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے تو منٹ ہوگا ایک ویب سائٹ ہے جس میں میں اب اویلیبل ہوں اور اس ویب سائٹ کے ذریعے آپ زندگی میں جہاں پہ بھی سٹک ہیں آپ کو فینلشپ پرالم ہے آپ کو اپنے کاروبار میں پرالم آ رہا ہے آپ ٹیم میکنگ نہیں کر پا رہے آپ اپنے ریسورسز کو مننج نہیں کر پا رہے آپ کو دوستوں کے ساتھ آپ کی لڑائیاں چل رہی ہیں آپ گھر میں آتے ہیں تو بے سکونی ہے آپ کی ہیلتھ کا پرالم ہے آپ کو بلڈ پیشور ہے آپ کو ڈیابیٹیز ہے آپ کو منٹل سکنس فیل ہوتی ہے آپ کو فٹیگ محسوس ہوتی ہے آپ کو ٹینشن انگزائٹی محسوس ہوتی ہے وہ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا لائفٹائل دسٹروب ہے یا پھر آپ کو منی منیمنٹ چاہیے کہ آپ کے پاس اگر ریسورسز کم ہیں اور اخراجات بڑھ رہے ہیں آپ اپنے اخراجات کو کیسے کم کر سکتے ہیں اپنے ریسورسز کو کیسے بڑھا سکتے ہیں تو ان سارے ایشیوز پہ آپ میرے ساتھ بات کر سکتے ہیں تو آپ اس ویب سائٹ کو وزٹ کیجئے اور یہاں پہ آپ مجھے ٹیک کر سکتے ہیں یہاں پہ اور بھی بہت سے منٹور ہیں دنیا کے بلکہ خاصی دنیا کے بہت سے منٹور ہیں آپ ان کو بھی سیلیٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ میرے ساتھ بھی بات کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ ٹائم بائے کر کے ٹائم لے کے آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں اور یہ جو بات ہے انتہائی سیکرٹ ہوتی ہے ظاہر ہے کسی کے ساتھ شیئر نہیں ہوتی تو آپ اس کے مطابق اپوائنٹمنٹ لے کے آپ کسی وقت بھی میرے ساتھ بات کریں اللہ کرم کرے گا میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے جس میں دنیا میں کسی بھی کونے میں بیٹھ کے آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اور کوئی بھی اگر ایشو ہو تو میرا خیال یہ ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ میری مدد سے آپ اس مسئلے سے باہر آ جائیں جس طرح میرے دوست نے موبائل کو ایکسپٹ کر کے اپنا خاندان بچا لی ہے